اور پتہ ہے صبر کرنا اتنا مشکل کیوں ہے کیونکہ ہمیں اس پر ملنے والے عذر کا نہیں پتہ ہوتا اور پتہ ہے اگر ہمیں اس میں ملنے والے عذر کا پتہ چل جائے تو ہماری نہیں صبر کرنا اتنا مشکل نہ ہو لیکن اللہ پاک نے ہمیں ایک خیز دی ہے اور وہ ہے اس پر کامل یقین جو کر کی ہم صبر کر سکتی ہیں اور پتہ ہے جب ہمیں صبر کا عجل ملتا ہے تب ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ کس چیز کا پھل ملا ہے لیکن اس وقت ملنے والا سکون اور دلیں مطمئنی اور ہمارے خوشی ہمیں شکر سکھا دیتی ہیں اور کبھی کبھار ہم پر آنے والی مجیبت بھی ٹل جائے کرتی ہیں کس کو کس شکل میں عذر ملنا ہے اس کا انصف اللہ کے پاس ہے جب ہم کچھ نہیں کر سکتی تب ہم صرف سب ہی تو کر سکتی ہیں تو تم کرو صبر یہی راحت ملنے کا ایک راستہ ہے تم کرو صبر یہی علجی علی جندگی سلجھانی کا ایک کناڑا ہے تم کرو صبر کیونکہ امید سے یقین تک آنے کا یہی ایک گریہ ہے تم کرو صبر کیونکہ یہی ایک وسیلہ ہے تمہیں تمہارے رب سے ملوانے کا سنو ہر دعا قبول ہو جائے بس تم صبر رکھنا اور جتنا تم صبر کرو گی اتنا تمہیں عجل ملے گا مائی اسی سے یقین کے طرف آ کر تمہیں تمہارا رب ملے گا وہ چاہتا ہے تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا رو پھر جو تمہاری چاہت ہے وہ تمہیں سب ملے گا وہ تمہیں بس انتہان سے گزار کر اپنی طرف لانا چاہتا ہے وہ تمہیں دھیرے دھیرے سبر کی آداب سے کھا رہا ہے وہ تمہیں بیچینیوں کے وقت سے گزار کر سکون بھرا لمحہ دینا چاہتا ہے وہ کرتا نہیں مائی سپنے بند ہو تم اپنا دل مطمئن رکھو وہ تمہیں اپنی چاہت سے نوازنا چاہتا ہے تمہاری لئے درد سے روتی آنکھیں بہت جلد شکر کی آنسو بہائیں جب کن فرمایا جائے گا تمہاری تمام دعای خبولت کے مقام پائیں تمہارا اس کی رضا میں راضی رہینا یوں سبر سے انتظار کرنا وہ جانتا ہے جو کچھ تم نے سہا ہے اب بہت جلد تمہاری لئے مدد بھی دی جائے گی وہ بس کبھی ازمار رہا ہے تمہارا سبر اور یقین ہی تمہیں پار لگائے گا اس نے دعا کے توفیق دی ہے وہی اسے نام ممکن سے ممکن کر دکھائے گا تم کیوں سوچتے ہوں کب کیسے کس طرح ہوگا تمہارا کام بس دعا مانگنا ہے عطا کے راستے وہ خود بناتا جائے گا جس کے حکم کے بگیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے دل میں خیال آ جانا یوں ہی بے وضع ہے وہ تو دل کی روشنی میں بھی اپنے بندے کی پکار سن لیا کرتا ہے پھر تمہاری دعاوں کو تحجد تک لانے میں اس کی کیا رضا ہے تحضر تو اس کے خریب کا وقت ہے جب وہ تنہائی میں تمہیں سننے آتا ہے کیونکہ جو آنسو اس پہر بہائی جائے ان کا حجد دھگنا ہو جاتا ہے وہ دیری اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں کچھ دیر اور سن سکیں تمہارا اسے محبت سے پکارنا ہی اسے سب سے زیادہ محبوب ہے تمہارا اس پاک ذات پر کامی یقین ہی تمہیں محبت تک لے جائے گا جب کن کا محبت آئے گا تمہاری اس بیچین دل کو قرار آ جائے گا یہ تو سنہری موقع ہے تمہارا اس ذات سے مضبوط دوستانہ بنانے گا وہ ستر مہوں سے بھی زیادہ چاہتا ہے وہ بہت جلد بھی شکر کے سلزے بھی کرائے گا سنہری چاہتے ہیں موسیقی موسیقی